ایک سفر ہم نے کیا تھا کوئٹا سے تفتان کا تو راستے میں ایک بلوچ ملا اس نے کہا کہ بلوچوں میں بڑی لحلو بیت کی محبت تھی لیکن میزام الظلم یہی تو برات ہے نا کہ اگر تم اپنا سسٹم کریئٹ نہیں کروگے یہ سسٹم تمہارے بچوں کو تباہ کر دے گا تمہیں اس سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم بنانا ہے اگر نہیں بناوگے یہ قمرائی اتنی پھیلا دیں گے کہ تمہاری حسنیں تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ بلوچ جو احلو بائی سے محبت کرے ہر بیس کلومیٹر پہ انہوں نے ایک مدرسہ کھولا کیونکہ وہاں ابھی تک میڈیا اتنی زور اور شور سے نہیں پہنچا ٹی وی بھی وہاں پر اتنی نہیں پہنچی وہی فکر کہ اس دن برما کا ایک کسی مولانا کا فونا ہے کا مولانا یہ ہمارا برما میں بھی ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہے تو وہاں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی دکان مثلا ایک چائے کا دکان شیعہ کا ہے اور ایک بودس کا ہے تو تم بودس کے دکان سے چائے پی سکتے ہو شیعہ کے دکان سے نہیں پی سکتے کہہ رہے مجھے کتاب چھپوانی ہے میں چاہتا ہوں اپنے مسلمانوں کے پاس کہ بھئی کتاب چھپنی کہتے ہیں تم رافضی شیعہ ہو ہم تمہاری کتاب نہیں چھپیں گے انہوں نے اپنا سسٹم منظم کیا ہے جگہ جگہ اپنے سسٹم کو پھیلا رہے ہیں یزید کی فکر کو پھیلا رہے ہیں یہی پورے بلوچستان میں انہوں نے اتنی مسجدیں بنوائیں ہر بیس کلومیٹر پہ پچیس کلومیٹر پہ اس رہنگستان میں انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور وہاں پر شیعہ دشمنی اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے سمجھا کہ میں بھی اسی کی فکر کہا ہوں تو کہنے لگا یہ جو کہاں جا رہے ہیں ہم نے کہاں ہیران جا رہے ہیں کہ ہیران میں کام کرتے ہیں وہ ہم نے کہاں کام کرتے ہیں کہا کہ یہ جو بس آئی دینشیعوں کی اس بس کو میرے گاؤں کے لوگوں نے بلاست کیا تھا جو دو بسیں مومنین کی شہید کر دیا گیا میں نے کہا کیوں انسان کو تم نے کیوں مارا کہ قرآن نہیں پڑھا من قتل نفسا بغیر نفسا و فسادا فالعرف فکعنم قتل الناز ویزا الوحوش یہ وہی وحشی پناہ ہے جب وہ سسٹم میں بندہ جلا جاتا ہے تو یہ سسٹم انسان کو وحشی بناتا ہے یزید کا سسٹم انسان کو ظالم بناتا ہے تب ہی فرمائے اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا کبھی جہنم نہ بناتا اب ایک جگہ دکھاؤ جہاں شیعوں نے قتل کیا ہو شیعوں نے ظلم کیا ہو شیعہ نے ہمیشہ اپنا دفع کیا اگر شام میں امریکہ آیا تو ہم نے دفع کیا لبنان میں امریکہ آیا تو ہم نے دفع کیا عراق میں امریکہ آیا تو ہم نے دفع کیا آٹھ سال ایران سے جنگ ہوئی ایران نے کبھی صدام پہ عملہ نہیں کیا صدام نے عملہ کیا تو شیعوں نے دفع کیا یہی صورت حال یمن میں تھی تم ایک بھی کنٹری نہیں دکھا سکتے جس پہ شیعوں نے عملہ کیا فرمائے اسی طرح جب سسٹم میں حق میں رہتے ہو تمہارا بس کام ہے حق میں رہنا اور جب تم اپنے حق میں صباتے قدم رہو گے خدا خود باطل کو ظاہر کرے گا آپ حق پر رہے آپ نے کچھ بھی ہو گئے آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ لبنان کا شیعہ ہو وہ ایران کا شیعہ ہو وہ پاکستان کا شیعہ ہو ہم نے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں جو عرب ظاہراً اسرائیل کے مخالف تھے جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے وہ عرب ظاہر ہونا شروع ہو گئے یہ سسٹم میں براہت ہے جب آپ کمپلیٹ براہت کرتے ہو اس کے نظام سے جو جھوٹے اس کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں امان ظاہر ہو گیا ابوزبی ظاہر ہو گیا سعودی عرب ظاہر ہو گیا اب ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے یہ ناز کریں تو کس پہ کریں اب تو سعودی عرب بھی خراب ہو گیا اب ترکی کی طرح نہیں پڑے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں نا یہ کس کے پیچھے لگے تو ابھی نیا سسٹم نئی حکومت نیا لیڈر لیا جا رہا ہے اور تغل کے نام سے ہاں بھئی درامے دکھا دکھا کے لوگوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے یہ درامے کا بین مقصد کیا ہے کہ آپ کے دل میں حکومت عثمانیہ کی محبت بڑھے آپ کے دل میں نظام ترکی کی محبت بڑھے آپ چاہو گے نہیں چاہو گے جب یہ دراما دیکھو گے آپ کے سب کانشریز میں عثمانیہ کی محبت چلی جائے گی اور وہ عثمانیہ جس نے شیعوں پر ظلم کیا جس میں فاطمی حکومتوں کو گرایا جس نے مصر میں فاطمی حکومت کو گرایا جس نے سیکڑوں کی تعداد میں شیعوں کے کتاب خانوں کو جلایا اب آپ یہ درامے دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہو جائے گا آپ کے سب کانشریز محبت ترکی جائے گی کوئی فلم آپ دیکھتے اس کا سسٹم آپ کے ذہن میں چلا جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ میرے وجود پر کتنا امپیکٹ رکھتی ہے بڑے ہائیکالوجس درامے کو منانے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں صرف ایک درامے کے دیکھنے سے یہ امت اور یہ مسلم اور یہ شیعہ اس نے کب جناب مختار کو پہچانا تھا لیکن جب اس نے دراما دیکھا تو مختار کو پہچاننا شروع کیا امام رضا کا فلم دیکھا دراما دیکھا امام رضا کی معرفت آئی تو یہ ڈراما آپ کے وجود میں کیا رکھتا ہے اثر رکھتا ہے تو ان کا سوشل میڈیا ان کی نظام میں باطل کا سسٹم اتنا بزبوت تھا انہوں نے پورے کوئٹہ سے لے کر تفتان تک مسجدیں بنائیں تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مارا میں نے کہا کیوں مارا بچے بھی تھے جوان بھی تھے کلمہ گو تھے مسلمان تھے کیوں مارا کہ نہیں نہیں جب ان کو مارا ان سب کے پاؤں پہ خلفاء کے نام لکھے آپ پروپیکنڈے کا اثر دیکھئے پڑھا لکھا بندہ ٹیچر تھا پڑھا لکھا ٹیچر کہہ رہا تھا میں حافظ قرآن ہوں کہہ رہا ان کے پاؤں پر خلفاء کے نام لکھے تھے میں نے کہا جتنے لوگ مرے کیا تم نے ان کے پاؤں چیک کیے تھے کہا نہیں چیک نہیں کیے تھے کہا نہیں نہیں ہر شیعہ کے پاؤں پہ لکھا ہوتا ہے آپ پروپیکنڈہ تو لکھے ہیں جب تفتان پہنچے میں نے کہا میں شیعہ ہوں ذرا میرے پاؤں چیک کر لے ہم پاؤں پہ ان کا نام کیوں لکھیں تو میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ نہیں میں نے دیکھا نہیں میں نے کہا پھر قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی اگر کوئی خبر لے کر آئے تحقیق تو کرو سچا ہے یا جھوٹا ہے اسی طرح تم خبر کو مان لیتے ہو کلے ہی نہیں ایران سے بڑا لٹریچر آتا ہے میں نے کہا کیا ہوتا ہے ایسی اس نے خرافات کی پتہ نہیں اصحاب کے نام لکھے ہوتے ہیں اور کتہ چھاپا ہوتا ہے اور کوئی پشاپ کر رہا ہوتا ہے ایسی ایسی چیز یعنی خود بناتے ہیں خود create کرتے ہیں میں نے کہا میں 20 years سے ایران میں رہ رہا ہوں تم ایران آ جاؤ نا کتابیں کہاں سے چھپتے ہیں ایران سے میں نے کہا ایران آ جاؤ پوری مارکیٹے گھومو میں تجھے کردستان لے جاتا ہوں بلو جیستان لے جاتا ہوں دیکھو شیعہ سنی کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں میں نے کہا جس مشہد میں ہم پڑھتے ہیں جتنا وظیفہ شیعہ مولوی کو ملتا ہے وہیں پر سنی مولوی وظیفہ لینے آتا ہے جو health insurance شیعہ طلبہ کی ہوتی ہے وہی health insurance اہل سنت کے طلبہ کی ایک ہی لائن میں ہم کڑے ہوتے ہیں میں نے کہا وہاں تو شیعہ سنیوں کوئی مسئلہ آئے نہیں کہا نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے یہوں کے چالیس جوزہ ہیں پھر ہم نے اس کو دعوت دی میں نے کہا ایران آ جاؤ کہ اگر میرے گاؤں والوں کو پتا بھی چلا نہ میں ایران کیا ہوں مجھے ہی چلا دیں اس قدر نفرت اس سسٹم میں ڈال دیں